بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقی ٹی وی کی اہم ترین خبروں میں سیف خان آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے اس وقت حقیقی ٹی وی کی ہیڈلائنز کے بارے میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہے ہیں یہاں اس اپیسوڈ میں ذکر کرنا چاہیں گے کابل ائرپورٹ دھماکے کے بعد کی صورتحال کے بارے میں یہاں پر ذکر ہوگا دائش اور امریکہ گھڑ جوڑ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے پنشیر میں باغیوں کی جانب سے تازہ ترین مطالبات کے بارے میں یہاں پر آپ دوستوں کو بتائیں گے ایک ایسی ویڈیو کے بارے میں جسے پتھر دل بھی موم بن جائیں یہاں پر اہم ترین معلومات کا سلسلہ جاری ہے آپ دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولیے گا شکریہ سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیں گے باغیوں کے گھڑ پنشیر کے بارے میں دوستو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان طالبان کے اہم ترین رینماوں نے پنشیر کے باثر افراد سے مذاکرات کیے ہیں یہاں جو تازہ ترین ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے اس میں باغیوں کی جانب سے مزید شرائط ماننے کا مطالبہ کیا گیا ہے پنشیر کے باغی چاہتے ہیں کہ پورے افغانستان میں پنشیر کو ایک ایسا علاقہ تسلیم کیا جائے جس میں افغان طالبان کا عمل دخل نہ ہو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر افغان طالبان ان کو مکمل طور پر خود مختیاری دیں اور ان سے ہتھیار واپس نہ لیے جائیں ان شرائط کا ماننا دوستو ایسا ہے جیسا کہ افغان طالبان کا ان چند باغیوں کے سامنے سرندر ہونا دیکھیں دوستو ایک اہم ترین خبر کے مطابق احمد محسود کے والد نے یہاں پنشیر سے لاکھوں کرونوں ڈالر کی قیمتی فتروں کی سمگلنگ کی تھی اور احمد محسود اب بھی اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ محسود ان کرونوں ڈالروں کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں سے مکمل طور پر مادنیات فرانس مگلنگ کی جا رہی ہے اور وہاں پر ان مادنیات کو پالش کر کے ان کو وہاں پر فروخت کر دیا جاتا ہے دوستو افغان طالبان کے آرمی چیف نے ایک اہم ترین حکم جاری کیا ہے کہ تب تک پنشیر کے باغیوں کے ساتھ نرم رویہ رکھا جائے جب تک افغانستان میں اسلامی حکومت کا اعلان نہیں ہو جاتا اور یہاں سے امریکی فوج کا انخلاء مکمل نہیں ہو جاتا افغان طالبان کے مطابق 31 اگست تک باغیوں کے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے لیکن ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ہم ایک بھرپور حملے میں ان باغیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے اور یہاں کسی کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا دوستو کل قابل میں ہونے والے کئی دھماکوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 103 ہو گئی ہے جبکہ 150 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں دوستو اس وقت آپ یہاں اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں دائش کی جانب سے بی بی سی سمیت دنیا کے تمام اہم ترین بڑے چینل کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ انہوں نے ایک جانب کابل ائرپورٹ پر ہونے والے خودکش حملے کی زمیداری قبول کی ہے تو دوسری جانب انہوں نے خودکش حملہ آور کی تصویر بھی دنیا کے ساتھ شیئر کی ہے دوستو حقیقی ٹی وی یہاں برپور تحقیق کے بعد ہم یہاں زمیداری سے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان میں دائش کو 2017 سے پہلے داخل کر دیا تھا دائش ایک ایسا پرائیویٹ لوگوں پر مشتمل گروپ ہے جو مکمل طور پر امریکہ کے اشارے پر چلتا ہے افغانستان میں افغان طالبان نے دائش کو بھی ایک انتہائی بری شکست سے دوچار کیا تھا جب یہ لوگ مکمل افراد تفریح میں باغنے لگے تھے تو اس وقت امریکہ نے انکلوڈنگ کے افغان فوج نے ان کو تحفظ فرام کیا تھا ان کو افغان طالبان سے بچایا تھا حد تھا کہ ان کو یہاں پر محفوظ پناہ گائیں دی تھی اس وقت صورتحال یہ ہے دوستو دیکھیں پورے افغانستان میں صرف ایک چھوٹی سی جگہ قابل ائرپورٹ ہی ہے جہاں پر اس وقت امریکی سیکیورٹی ہے یہ افغان طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے پورے افغانستان میں افغانوں پر کہیں بھی حملہ نہیں ہوتا ہے دائش کو آخر کیوں صرف قابل ائرپورٹ ہی نظر آیا ٹھیک ہے دوستو یہاں دماکہ ہو گیا اور خودکش دماکہ بتایا جا رہا ہے اس دماکے کے بعد حقیقی ٹیوے نے وہ قیامت خیز مناظر دیکھے ہیں جو کہ نہیں دیکھنے چاہیے تھے دوستو وہاں پر موجود زندہ بچ جانے والے افغانی زخمیوں کی مدد کر رہے تھے مرنے والوں کو وہ ترتیب دے رہے تھے ہر طرف زخمی اور مرنے والوں کی ویڈیوز چل رہی تھی یہاں اس وقت اچانک امریکی جرنیل سامنے آتا ہے اور اپنے تیرہ فوجوں کی امواد کا اعلان کرتا ہے اور ساتھ ساتھ حملہ آوروں سے بدلے کا اعلان بھی کرتا ہے لیکن یہاں اس ساری صورتحال میں کہیں کسی ویڈیو میں کہیں کسی تصویر میں انکلوڈنگ کے وہاں پر موجود کسی بھی زندہ لوگوں نے کسی بھی امریکی فوجوں کو وہاں پر زخمی یا مردہ حالت میں نہیں دیکھا ہے بس کہہ دیا تو ہو گیا دنیا اب اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہاں پر امریکی مرے تھے یہاں کسی میں احمد نہیں ہے کہ امریکہ سے پوچھ سکے کہ ہم نے آپ سے نائن الیون کے ثبوت نہیں مانگے ہم نے اس کے بعد اہم ترین واقعات ہو جانے کے بعد بھی ثبوت نہیں مانگے لیکن اس وقت آپ نے ہمیں ثبوت فراہم کرنا ہوں گے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکیں گے کیونکہ دائش کبھی بھی امریکن کو نہیں ماریں گے یہاں امیشہ وہ کام کیوں ہو جاتے ہیں جس کو ہر اہم ترین موقع پر نہیں ہونا چاہیے تھا ہمیشہ دائش وہ کام کیوں کرتی ہے جس سے امریکہ کو فائدہ پہنچتا ہے یقین کی جگہ دوستو دائش اور امریکہ ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں اس کے علاوہ بہت سے سوالات ایسے ہیں جس کے جوابات نہ تو امریکہ کے پاس ہیں اور نہ کسی اور طاقت کے پاس جو اس سب واقعات کو کنٹرول کرتے ہیں دوستو آپ یہاں اس ویڈیو کو دیکھیں یہ قابل ائرپورٹ کے بعد کی ہے جس میں ایک شخص اپنے پاس موجود بڑا رمال آنے والے اس عورت کے سر پر رکھتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں یقین کی جگہ دوستو اس منظر کو دیکھنے کے بعد دل اتنا اداس ہے کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے پاس اس وقت بیان کرنے کے لئے باقی کچھ بچا ہے پس یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنا خصوصی رحم فرمائے آمین اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولئے گا شکریہ